جے ماتا رانی بھکتوں نوراتری کرے گا ہندو دھرم کے سبھی تیوہاروں میں اسے ایک پرمکھ تیوہار ہے اور ہماری سناتنی ہندو پنچانگ کے انسار شاردی نوراتری کے پرو کا وشیش محتوہ ہوتا ہے، بھکتوں اس کے بعد ہی نو راتوں میں میں ماتا رانی کے نو سوروپ شیل پتری برہمچارینی چندرگھنٹا دادا ماں کشمانڈا سکند ماتا کا تیائنی کال راتری مہا گوری اور صدی داتری کی وشیش پوجہ شردہ اور امنگ کے ساتھ کی جاتی ہے، بھکتوں ہمارے ہندو پنچانگ میں مانا گیا ہے کہ نو دنوں میں ماں درگا سے جڑی سبھی شکتیاں جاگرد ہو جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں ماں درگا کے سمپورن ودھی ودھان سے پوجہ کرنے سے آپ کی سبھی منوکامنائیں پورن ہوتی ہیں بھکتوں سچے ہردے سے کمنٹ باکس میں لکھیں جے ماتا دی ماتا رانی آپ کے سبھی کشتوں کو سماپت کرے رہے ہیں، آپ کی جھولی خوشیوں سے صدیب آبھاری رہے بھکتوں کو نوراتری کا مہاپرو نو دیوی ارثات نو کنیاؤں کو سمرپت ہے کنیا پوجن کرنے سے ہماری سمست پیڑا دور ہوتی ہے، دکھ درد دور ہوتے ہیں، ہر کشت دور ہوتے ہیں، گرہ کلیش ہمارے جیون سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پتری دوش راہو دوش بھی منگل دوش کال سرب دوش ماتر کنیا پوجن سے سے شنی سے پیڑت ویکتی کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہے تتھا اکال مرتیو گھر میں کبھی نہیں ہوتی تھی، دوستوں آپ کو بتا دیں، اس بار ماتا رانی پالکی کی سواری پر پر پرتوی پر آ چکی ہیں اور بھکتوں کے کشتوں کو دور کریں گے جب جب ماتا رانی پالکی پر سوار ہو کر آتی ہے، تب تب دھرتی پر فول کھلتے ہیں اور ورشہ ہوتی ہے، تتھا ہریالی کی اتپتی ہوتی ہے اور جیون سگم ہو جاتا ہے، کسان کے گھر میں ساکشات ماں جگدمبا جگت ماں کا آگمن ہوتا ہے بھکتوں کو اس بار کے نوراتری بہت ہی شب اور منگلکاری مانا جا رہا ہے اس بار شاردی نوراتری تین اکٹوبر گرووار کو شروع ہو کر رہے گا اور اس کا سماپن بنا گیارہ اکٹوبر بدھوار کو ہوگا، ایسے میں بارہ اکٹوبر دن گرووار کو ہی درگا وسرجن ہوگا جو لوگ ماتا رانی کی ستھاپنا کرتے ہیں، مورتی ستھاپنا کرتے ہیں، وہ لوگ بارہ اکٹوبر گرووار کو وسرجن کریں گے دوستوں نوراتر کی اشتمی اور نومی تھی پر کنیا پوجن کا ودھان ہے، اس بار مہا اشتمی تھی دس اکٹوبر دوہزار چودہ یعنی کی اس دن منگلوار ہے اور اور نومی تھی گیارہ اکٹوبر دوہزار چوبیس لیندین بدھوار کو ہے ایسے میں آپ اشتمی اور نومی کو ان دونوں تتھییاں میں میں کنیا پوجنrogحی کریں، کنیاوں کو بھوجن عوشی کھلانا شاستروں میں نو دنوں کے راتری کو بہت ہی شب اور منگلکاری مانا جاتا ہے اور وہیں آٹھ دنوں کے نوراتری کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے ایسے میں دس دنوں کے نوراتری ہوئی بہت ہی شب مانی گئی ہے بھکتوں شاستروں کے انسار نوراتری کے دنوں میں ماتہ رانی کا پوجن کرنے سے کنیا پوجن کرنے سے ماں ابھے وردان پردان کرتی ہے کنڈلی میں جو کشت ہو تے ہیں انہیں ٹھیک کر دیتی ہے بھکتوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لیں گے آپ اپنی راشی بھی کمنٹ باکس میں جرور ڈال دیجئے رہے گا یدی ہمارے پاس کوئی اپائے ہوگا تو وہ ہم آپ کے کمنٹ کا رپلائی میں بتا دیں گے کوئی بھی راشی کے انسار اگر اپائے کرتا ہے تو ماتہ ویشنوں بڑی پرسند ہوتی ہے اور ایشوری دھن پردان کرتی ہے مالا مال بنا دیتی ہے اسی لیے راشی کمنٹ میں جرور چھوڑے اور ہاں ماتہ کو ایک لائف ضرور کریں ہیں لائک کرنے میں کنجوسی نہ کریں ماں کی اپاسنا سے ونمرتہ کا وکاس ہوتا ہے سبھی دردرتہ دکھ کشت نشت ہو جاتے ہیں نوراتر میں ماتہ رانی کا ورت اور پوجن کیا جاتا ہے لیکن نوراتر کے دوران سب سے زیادہ محتوہ ہوتا ہے کنیا پوجن کا دوستوں کنیا رانی ہوتی ہے گئے پھول کی پنکھڑیوں کی طرح ناجک ہوتی ہے گئی کنیا پوجن سروپری ہے میں شریشت ہے انیہ کے روپ میں میں سویان جگدمبہ دیوی ماتہ ویشنوں نو دیویاں ارثات سمست برمانڈ ان کے شریر کے کن کن میں واس کرتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں تیتیس کوٹی دیوی دیوتاوں کا واس ہوتا ہے کنیاوں کے مستق پر ور کنیا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی بڑی وہ صدیف پوجنیا ہے ماں کے سمان مانی جاتی ہے بکتوں مانا جاتا ہے ورت اور اپاسنا سے سے ماتہ رانی اتنا پسند نہیں ہوتی ہے جتنا کی کنیا پوجن سے ہوتی ہے یہی نووراتری میں چھوٹی چھوٹی کنیاوں کو ماتہ رانی کا سوروپ مانا جاتا ہے کنیاوں کو بھوگ لگایا جاتا ہے انہیں پرسند کیا جاتا ہے اور بدلے میں میں آشیرواد مانگا جاتا ہے کنیاوں کو خوش کرنے کے لیے گفٹ آدھی اپھار وغیرہ دیے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کنیاوں کو کوئی بھید لی جائے آیا اور وہ اسے خوشی خوشی سوکار کر لے لے تو اس کا مطلب ہے ماتا رانی ارثات ماتا ویشنوں نیروہ بھینٹ سوکار کر لی گئی جن پر کنیایں پرسند ہوتی ہیں تو سمجھو انہیں ماتا رانی کا آشیرواد مل گیا اور ماتا رانی کی خرپہ سے انہیں مہمانگا وردان پرابت ہوتا ہے کنیا پوجن گیا کوئی معمولی پوجن نہیں ہوتا تھا سمست برمانڈ میں جو پوجا ہوتی ہے ان سے بڑھ کر کنیا پوجن کو مانا جاتا ہے آیا دس بار گنگا سنان کرنے سے اور سو بار یگ کرنے سے ستتھا ہزار بار یاترہ کرنے سے جو پنے ملتا ہے وہ ماتر ایک بار کنیا پوجن کرنے سے کروڑوں گناہ بھکت کو مل جاتا ہے پرابت ہو جاتا ہے دوستوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کنیاوں کو ستانا نہیں چاہیے اس سے سب برمانڈ ہل جاتا ہے کنیاوں کی جتنی سیوہ کی جائے کم ہی ہوتی ہے کنیا اے کوئی معمولی نہیں ہو لی کنیا کے روپ میں سوین ان کے مستق پر وراجمان ہو کر سوین دیوی چل کر آپ کے گھر تک آتی ہے نوراتری میں دو سال سے لے کر دس سال تک کی کنیا کا پوجن ہونا چاہیے جائے گا اتوہ نومی کو کنیاوں کے پیر دھو کر کر بھوجن کرانا اپھار آدھی دینا شریشت مانا جاتا ہے درلب مانا جاتا ہے ایسا موقع کبھی ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے اس دن جتنا زیادہ ہو سکے کنیاوں کو ہاتھ پکڑ کر پیر پکڑ کر اپنے گھر تک لے کر آیا دوستوں کیسے کریں کنیاوں کا سواگت کنیا جب آپ کے گھر آیا تب سبھی کے پیروں کو دودھ اور پانی سے ان کے پیروں کو بلانا چاہیے خاص کر مردوں کو کنیاوں کے پر آوشک دھونے چاہیے اس سے میا ویشنف پرسند ہوتی ہے دوستوں کو پھر اس کے بعد کنیاوں کو کسی شانت جگہ پر جمین پر کپڑا بچھا کر بیٹھانا چاہیے ان کے ماتھے پر اکشت فول اور کمکم لگانا چاہیے پھر اس کے بعد بھوجن گرہن کروانا چاہیے لیکن ہمیشہ یاد رہے گا کنیاوں کو تھالی میں تین پوریاں کبھی نہ رکھیں اسے شب نہیں مانا جاتا ہے اشب مانا جاتا ہے تین پوریاں تتھا تین روٹیاں مرنے والے وقتی کے لیے نکالی آتی ہے اور جیل میں قیدیوں کے لیے دی جاتی ہے ایسے میں کنیاوں کو ان کی تھالی میں تین پوری کبھی نہ لے گیا ایک دو کر کے پوریاں دے سکتے ہیں اس سے تین سنکھیاں بڑھ جاتی ہے اور دوش بھی نہیں لگتا دوستوں کنیاوں کو کھانا کھلانے کے بعد انتم میں کنیاوں کے سر پر لال چنری اڑانا چاہیے اور بھوجن میں آپ کو کھیر پوری حلوہ ارچنا تتھا آلو کی سبجی چھولے وغیرہ کی سبجی کھلانی چاہیے پنیر آدھی بھی کھلایا جا سکتا ہے اکثر کئی لوگ کنیاوں کو کرکرے کا پیکٹ چپس بغیرہ کا پیکٹ کھلتے ہیں جو کی گھور انرث مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں لہسن پیاز کا استعمال ہوتا ہے جس کے کارن آپ کا ورت خندن ہو سکتا ہے مادرگا کروڈت ہو سکتی ہے جہاں آپ نے نو دنوں تک لہسن پیاز کا پرہیج کیا لیکن آپ کی ایک گلتی پورے ورت کو خندت کر سکتی ہے اتنا بھی نادان نہیں بننا چاہیے کہ ماتارانی روشت ہو جائے اور کنیاوں کو بھی اشد ہونا پڑے گا کنیاوں کو ڈبا بند کوئی بھی ایسی چیز نہ کھلائیں آیا جس میں لہسن پیاز ہوتا ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے مارکٹ میں میں جس کے اندر لہسن پیاز کا استعمال ہوتا ہے ایسا کبھی مت کرنا دوستوں کئی لوگ کنیا پوجن میں کھانا گھر پر نہیں بناتے رہے تھے اور مارک ریڈی میڈ لا کر ہی کھلاتے ہیں تتھا دہی جلے بھی کھلاتے ہیں جو کی شب نہیں مانا جاتا ہے دوستوں ایسا کھانا کھلاتے ہیں جن کے گھر میں مان لیجئے کوئی درگھٹنا آدھی ہو گئی ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی مسئبت ہے تب ایسا کرتے ہیں لیکن اگر آپ سوست ہیں آپ کو کوئی پیڑا نہیں ہے تو ایسا بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے ماتا رانی دہی جلے بھی نہیں آپ کے ہاتھوں کا بنا بھوجن کھانا چاہتی ہے آپ کا پیار جاتی ہے پھر چاہے آپ گھر میں ایک ہی پوری کیوں نہ بنائے ماتا کے لیے آپ سویم ہی اپنے ہاتھوں سے ماتا رانی کو بھوجن کھلانا دیکھئے بھلے ہی آپ دہی جلے بھی کھلا سکتے ہیں پرنتو ماتا کو گھر کا بنا ہوا شد بھوجن ہی اتپریہ ہے خاص کر شاردی نوراتروں کے دوران گھر میں پکا کھانا اوشے بنانا چاہیے ماتا رانی بہت پرسند ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کنیاو کو پلاسٹک کے بنے دھونے میں کھانا نہیں کھلانا چاہیے ایسے برطن پوجہ پارٹ کے لیے شب نہیں اشب ہوتے ہیں کیونکہ پلاسٹک کے زیادہ تر بٹن جو ہوتے ہیں جانوروں کی ہڈیوں دوارا بنائے جاتے ہیں اسی لیے ایسا مت کرنا کنیاو کو ہمیشہ سٹیل کے برطن یا پتوں سے بنے برطنوں میں ہی بھوجن کرانا چاہیے بہت ہی شب مانا گیا ہے اگر پیڑ کے پتے میں بھوجن کراتے ہیں تو مادہ ابھے وردان پردان کرتی ہے دوستوں ایک اور بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یدی نوراتروں کے سماپت ہونے کے بعد یدی بیچ میں کنیا پوجن میں شکروار کا دن پر کیا جائے تو کنیاو کو کوئی بھی کھٹی چیز نہیں کھلانا چاہیے کیونکہ شکروار کا دن ماتا سنتوشی کو سمرپت ہوتا ہے اور ماتا جوشی نوراتروں کے دنوں میں میں سکریے اوستہ میں ہوتی ہے یعنی انہوں نے وہ بھی نو دیویوں کے ساتھ اینے آپ کے گھر میں آتی ہے اسی لیے کنیاو کو بھول کر بھی شکروار کا دن نے کھٹی چیز گھر میں نہیں بنانا چاہیے اور کنیاو کو بھی کھٹی چیز نہیں کھلانا چاہیے گھور پاپ لگے گا کا کیا کرایا سب برباد ہو سکتا ہے کھٹی چیزوں سے ماتا سنتوشی روشت ہو سکتی ہے چڑھ سکتی ہے آپ کو شراب دے سکتی ہے اسی لیے نادان نہ بنے دوستوں بھوجن کرانے کے بعد کنیاو کی تھالی میں ایک لونگ ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ لونگ دیوی شکتی تتھا درگا ماں کو بہت پریہ ہے لونگ ماتا شکتی کا پرتیق ہوتی ہے لونگ میں نو درگا کا واس ہوتا ہے ان نو دنوں میں ماتا رانی کو لونگ کا بھوگ لگایا جاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد کنیاو کو لونگ اوشع ارپت کرے ماتا رانی کو امرت سے بڑھ کر کا لوکپریہ ہے اسی لیے کنیاو کو تھالی میں چپ چاپ ایک لونگ ضرور رکھ دیتے تھے آپ کا بھاگے چمک جائے گا جائے گا ماتا لکشمی آپ کے جیون میں دھن کی کوئی بھی کمی نہیں ہونے دیں گے بھکتوں کو آپ کو بتا دے رہے کنیاو کو اپھار میں یاد آیا کنیاو کو خوش کرنے کے لیے ان کی تھالی میں دکشنا ڈالا جائے تاکہ آپ کے گھر میں سمپننتہ بنی رہے ہیں تتھا دھن کی کوئی بھی کمی نہ ہو کنیا میں جب آپ کے گھر سے خوشی خوشی دھن لے کر جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو خوشی خوشی کئی گناہ آپ کو دھن پردان کرتی ہے اس سمیں کنجوسی مت کرنا نہ خوشی خوشی کنیاو کو دھن اوشی لینا کنیاو کو کوئی سندر گفٹ دے سکتے ہیں شاستروں میں بتایا جاتا ہے کہ کنیا جتنا خوش ہوتی ہے ماتا رانی اتنا ہی جلد فل کی پردان کرتی ہے ایسے میں آپ کنیاو کو چوکلیٹ باکس دے سکتے ہیں تتھا خوبصورت کپڑے دے سکتے ہیں یاد رہے کالے کپڑے نہ دینا اور سٹیل کے برطن بھی گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں یاد رہے کی کنیاو کو لوہے کا کوئی بھی سامان نہیں دینا نہیں تو راہو کےتو کا پربھاو آپ کے جیون میں پرویش کر جائے گا راہو کال تتھا راہو دوش آپ کو لگ جائے گا آپ برباد بھی ہو سکتے ہیں دوستوں جب کنیا اپنے گھر کے لیے پرستان کریں تو ان کے چرن ضرور چھولیں گے اور اپنے من میں اپنی پرارتنا کو پورا کریں دل سے مانگی مراد ماتا رانی اوشیہ ہی پوری کرتے ہیں سچے دل کا مطلب ہوتا ہے من میں کوئی بھی لالچ نہ ہو اور اگر وہ لالچ ماتا کو پانے کے لیے بن جائے تو اسے بولتے ہیں سچی شردھا اور سچی بھکتی ایسی بھکتی کے آگے سویم تیتیس کوٹی دیوی دیوتا آپ کو نمسکار کرتے ہیں نوراتری میں اگر دیا جلاتے ہیں یا پھر آپ گوبر کے کنڈے جلاتے ہیں یا پھر آپ ماتا رانی کے لیے ہے جو بھی چیزوں کو جلاتے ہیں تو بھکتوں بھسم کا کیا کرنا چاہیے جلانے کے بعد جو انتم چیز ہوتی ہے وہاں چیز بھسم ہوتی ہے بھسم کا کیا کرنا چاہیے تو بھکتوں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس بھاشن کو پورے سال کے لیے ایک سال کے لیے ہے اس پرکار کی بھسم کو بٹور کر کے رکھنا چاہیے جو اگر بھتی کی بھسم ہے یا پھر کہا جائے گوبر کے کنڈے کی بھسم رکھی ہے کیونکہ ماتا رانی کو ہم جو کچھی دھوب جلاتے ہیں اس کی بھسم بھی کافی ساری ہو جاتی ہے کیا اسے میں ندی میں بہا دینا چاہیے اگر زیادہ ہے تو ندی میں بہا دیجئے باقی کم سے کم آپ کو ایک سال کے لیے آپ کو یا بھسم اپنے پاس میں ضرور رکھنی چاہیے بھکت تو ہم بھسم کے بینیفٹ بتا رہا ہوں اور اس کے فائدے بتا رہا ہوں اس سے پہلے ابھی تک جائے ماتا دی نہیں لکھا ہے تو جائے ماتا دی تو بھکتوں جو بھسم ہوتی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے اگر بتی کی جو بھسم ہوتی ہے اسے پورے ایک سال کے لیے آپ کو بچا کر رکھنا ہوتا ہے اور اسے تھوڑی تھوڑی آپ کو کھانی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ادھیاتم انتی ہو آپ کی پرگتی ہو تو یہ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں کھانا شروع کر دیجئے آپ کے جو سوچنے سمجھنے کی کشمتہ ہے اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے گی کی آپ کے آسپاس میں رہنے والے لوگ جتنا سوچتے ہیں اسے ہزار گناہ زیادہ رہا آپ کی سوچ بڑھ جائے گا بھکتوں جس بھی کارے کو کرنے کے لیے جائیں گے اس کارے میں آپ کو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی اور بھکتوں ایک خاص بات چھوٹے بچوں کو نظر تو بہت ہی جلدی لگ جاتی ہے تو جو اگر بتی کی بھسم ہوتی ہے ماتارانی کے لیے نو دنوں تک آپ نے بھسم جلا کر کے رکھی ہے اس بھسم کا تھوڑا سا تلک آپ جو ہیں ان کے مستق پر لگائی گئی ہے یا پھر ہے چاہتے ہیں تو جس حصے میں درد ہو رہا ہے جیسے کی پیٹ میں اچانک سے درد ہو رہا ہے اس حصے پر آپ جو ہے اس بھسم کو رگڑ دیجئے اچھی طریقے سے بھسم لگا دیجئے تو پیٹ میں اگر پریت لگا ہو پریت بھسم ہو جائے گا باہر نکل جائے گا کا سر درد ہو رہا ہے سر میں لگا دیجئے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ہر پرکار کے دکھ تکلیف بادھاؤں کو دور کرنے کا کام کرتا ہے تو بھکتوں ان ساری سمسیاؤں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اس بھسم کا تلک پرتی دن ضرور لگائیں اگر دوستوں آپ ان کا تلک لگاتے ہیں تو پھر یہ اتی اتم ہے سونے پر سہاگہ ہوگا آپ کے لیے آپ جہاں بھی جائیں آپ کو بھی ادھیاتمہ انتی ملے گی اس بھسم کا جب تک تلک